ڈیویجنل فارسٹ آفیسر آگا حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے چھانگا مانگا جیسے جنگل پاکستان میں آج تک دوسرا نہیں بن سکا سلام علیکم سلام جیوالیکم سلام علیکم ہمارے پنجاب میں سولہ لاکھ سے زیادہ اکر رقمے پر جنگلات موجود ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی ڈسٹک میں کافی سارے جگہیں ایسی ہیں جس طرح پپلی پہاڑ ہے جس طرح چیچا وطنی ہے لئیہ میں میں کو گزارش کروں بیس ہزار اکر کا ہمارے ایک ہی پلاٹ ہے پھر خونیاں پلانٹیشن میاں والی میں ہے سلام علیکم نہیں آرہا آپ جتنی بتا رہے ہیں کہ ہم آپاس اتنی فارسٹریشن ہو چکی ہے اس کا امپیکٹ اوورال دیکھے تو نہیں آرہا لاہور آج بھی پولوشن میں نمبر ون ہے کراچی بھی اکسر پولوشن میں نمبر ون ہوتا ہے دیکھیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فارسٹ لینڈ اوورال جو ہماری سٹیٹ لینڈ ٹوٹل پنجاب کی تمام زمینیں اس کے فائی پرسنٹ ہیں لیکن فائی پرسنٹ کو اگر آپ چاہیں گے کہ فائی پرسنٹ جو ہے پورے پنجاب کی ساری ہی پنجاب میں کنٹیبیوٹ کرے اور امپیکٹ پیدا کرے تو اس طرح نہیں ہے جب تک پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ زمینوں میں بھی ہی ٹری کور کو ہم انہینس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو امپیکٹ محسوس نہیں ہوگا اس کے لیے ایک بی گورمنٹ نے بڑے پیمانے پر ایکسٹنشن سرویسز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں ہم نے کافی علاقوں میں جو پرائیویٹ علاقے ہیں وڈل آٹ کی شکل میں ہم نے پرائیویٹ لوگوں سے زمینوں پر درخت لگوائے ہیں ان کو انسینٹیو دیا ہے ان کو گورمنٹ نے سبسٹائز کیا ہے اور سبسٹی پر پودے بھی دی ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کافی زیادہ ایفرسٹیشن بھو رہی ہے اور اب تو زمیندار بھی سنسٹائز ہو گیا ہے کہ درختوں میں نہ صرف اس کو ہماری کلائیویٹ کو فیدہ ہے ایٹماسیور کو فیدہ ہے بھلکہ ایکنومکلی بھی اس کو فیدہ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ایمرجنسی حکومت کی طرف سے لگائی گی ہے کہ ہم بڑے سویر کنڈیشنز فیل کر رہے ہیں تو اس وقت ہم ایمرجنسی لگائیں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں تمام ادارے مل کے اس میں کام کریں کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیو ہے ایمرجنسی کی حد تک تو بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ فاریسٹ کی حد تک یہ ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر کمپین جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ فاریسٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک ایکسٹینشن وینگ ہمارا سیپلیٹ بنا دیا ہے ادر دن فاریسٹ کے علاوہ سال دوہزار چوبیس پچیس کے کیا ٹارگٹس ہیں آپ کے کتنا ایکسپینڈ کریں گے آپ جنرلات کو دیکھیں ہماری چیف منسٹر پنجاب کی ایک سکیم اب اسٹارٹ ہو رہی ہے جس میں ایک کافی تعداد میں لاکھوں اکٹ جو زمین ہے پورے پنجاب میں نا سیٹیف وہام درخت لگانے جا رہے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ٹارگٹ ہمارا ہے پرائیویٹ زمین اوپر جس میں اب نرسی ہماری ایکسٹینشن ونگ ریس کر چکا ہے اور اس کے ذریعے ہم پرائیویٹ زمین اوپر میکسیم درخت لگانے جا رہے ہیں اچھا آپ کیا کیا فسیلٹیز دے رہے ہیں فارمرس کو جو کمرشل بنیادوں پہ اپنی زمینوں پہ زرعی زمینوں پہ جنگلات لگاتے ہیں اس میں اب جو ہماری اب تک سکیم جو چلتی رہی ہے ٹین ویلیا سونامی اس میں دو چیزیں تھی ایک تو ہم سبسٹائز ریٹ پر صرف دو روپے کا پودا دیتے تھے تیار پودا زمیندار کو اپنی زمین میں لگانے کے لیے جو بلکل انامی نالسی کیمت ہے سیکنڈ یہ تھا کہ ہم وڈ لارڈ کی شکل میں پرائیویٹ زمینداروں کو ہم پیمنٹ کرتے تھے کہ جتنا بھی ایکسپنس آتا ہے وہ زمین پر پودے لگائے اس کے ایکسپنس گورنمنٹ برداشت کرتی تھی نا صرف ایکسپنس بلکہ دو سال کی میٹننس بھی دیتے تھے جس کی وجہ سے پنجاب میں بہت زیادہ ٹری کور جو پرائیویٹ زمینوں پر ہے اس میں اضافہ ہوئے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو سونامی ٹری پروگرام تھا وہ بلکل فلاپ تھا اس کے ریزرٹ نہیں آئے تو کیا یہ درست ہے نہیں یہ درست نہیں ہے کہ سونامی کا پنجاب میں بہت زیادہ فیدہ ہوئے ہیں جہاں جہاں سٹیٹ لیند مجود تھی جو پہلے خالی زمینیں تھیں اس کو کسی نہ کسی طریقے پلانٹ اپ کرنے کی ضرورت تھی اور پلانٹ اپ ہوئی ہے اور بہت سکسیسول ہوئی ہے اچھا اوورال اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یعنی محکمہ جنگلات کے پاس صرف پانچ پرسنٹ رکبہ ہے جہاں وہ شجر کاری کر رہے ہیں اور وہ پانچ پرسنٹ بھی پوری طرح ابھی گرین نہیں ہوا اس میں بھی بہت سے پیچیز خالی ہیں گری ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک وہ آپ سارے گرین کر لیں گے گری پیچیز اور دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانچ پرسنٹ کافی ہے اس کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا جو پانچ پرسنٹ ہیں اس میں کافی حد تک ہم اس کو گرین کور دے چکے ہیں اگر یہی سکیم جس طرح ابھی چیف منسٹر پنجاب کی سکیم دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ چلتی رہے گی تو الٹی میٹ بھی یہ تھوڑا بہت رہے گیا یہ کور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کی بات ہم انڈورز کرتا ہوں کہ فارس ڈیپارٹمنٹ کا جو ہمارے پوزیشن میں زمین ہے اس کے علاوہ ضرورت یہ ہے کہ جو باقی زمین ہے جو پرائیویٹ زمین ہے جو ان پر درخت میکسیمم نہیں لگیں گے ہمارا الٹی میٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹنشن ونگ الگ بنایا گیا ہے اس کا کام صرف صرف جی ہے کہ پرائیویٹ فارمر کو پودے بھی تیار دینا اور میکسیمم درخت لگوانا ان کی زمینوں کے جیوہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جب تک حکومت عوام کسان اور سارے ادارے مل کر ٹری پلانٹیشن کی طرف نہیں آئیں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں گزنی